گوڑ بارنگ فرنڈز آج ہم بات کرتے ہیں قرآنک وزڈم میں کہ قرآن کی کیا ہدایت ہے قرآن کیا کہنا ہے تصور ہے اقلیت اور اکثریت ہے ان کے بیچ جو بیلنس ہے تماظ انہیں کیسے برکر لیتا ہے اور ان کی ذہنیت کیا ہوتی ہے مائنورٹی اور میجارٹی کی ایکوشن کے بارے میں قرآن کا کیا کہنا ہے قرآن یہ کہتی ہے کی چپٹر البقرہ دیہیفر میں وہ مائنورٹی اور میجارٹی کو ریفر کرتی ہے ایک ریلیٹیو ٹرم سے یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے کہ کہیں پر بھی ایک کمیونٹی یا ایک قسم کے لوگ زیادہ تعداد میں ہوں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کم تعداد میں ہوں انہیں مائنورٹی ریفر کیا گیا اور یہ پار بار قرآن کہتی ہے کہ کبھی بھی تعداد میٹر نہیں کرتی کوانٹیٹی ڈاز ناٹ میٹر کوالٹی آپ کی خوبیاں وہ ہی میٹر کرتی ہیں سورہ بکرہ ہیفر میں کہتی ہے کہ تمام تاریخ میں کتنی مثالیں قرآن نے دی جہاں پہ جو اقلیت ہے انہوں نے اکثریت کے اوپر حکومت کی یا ان پر غالب رہے ان سے بہتر رہے اور یہ خدا کا وعدہ ہے کیونکہ خدا اپنے کی ہوئے وعدے میں ہمیشہ سٹیٹ فاسٹ ملکل قائم رہتا ہے کہ جو بھی آدمی جو بھی گروپ اپنی خوبیاں کی طرف دھیان دے گا تو وہ کتنا بھی کمزور ہو وہ ایک نہ ایک دن اوپر آئے گا اور اکثریت پر بھی قابو کر سکتا ہے ان کے چیلنج کو فیر کر سکتا ہے قرآن ہی کہتی ہے کہ ایک ہی پروسس ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ ذہنیت ہے کانشیسلی اور انکنشیسلی جو میجارٹی ہوتی ہے جو اکثریت ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے اس خیال میں لیتی ہے کہ ہم تو تعداد میں اتنے زیادہ ہیں ہمیں ہمارا کیا ہوگا ہم ہمارا کوئی نقصان نہیں پچھا سکتا ہم کو کوئی کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں اور یہ جو خیالات ہے اس منٹیلٹی میں وہ کسی وہ جو ہے اتنی محنت نہیں کرتی سٹرگل نہیں کرتی اپنے آپ کو اور بھی بہتر بنانے کی کوشش کم کرتی ہے اور جو اقلیت ہے جو مائنالٹی ہے اس کو یہ خوف رہتا ہے کہ یہ جو ہے ہم کو سروائیب کرنا ہے ہم کو زندہ رہنا ہے اس اکثریت کے بیچ میں تو وہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں تو ہم کو اپنے آپ کو اور بھی مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم کسی بھی قسم کے تشدد کسی بھی ڈر سے محفوظ رہیں اور پھر ہو لگتار ذہنی طور کانشنسلی اور سب کانشنسلی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور بھی مضبوط کریں تو کمیونٹی کے لیول پر جو اکثریت ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور جو مائنالٹی ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ وہ کانشنسلی بہت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو اور بھی مضبوط کرنے کا ہو سکتا ہے اس میں صدیوں لگ جائیں وقت لگ جائیں مگر اس لگتار مسلسل کوشش کا اثر ہونا ہی ہے اقلیت کو مضبوط ہونا ہی ہے اکثریت کو کمزور ہونا ہی ہے یہ ایک ڈبل پروسس ہے ہر کمیونٹیز کے لیے ایک بڑا پیغام ہے کہ اگر کوئی کوئی اقلیت یہ اپنے آپ کو اکثریت کے تشدد سے محفوظ نہ سمجھے یا اس کو کسی قسم کا خوف و دھکران یہ کہتی ہے کہ آپ کو رب دعمل میں ان سے لڑنا نہیں ہے ان سے بھیڑنا نہیں ہے اس کو آہ قبول کرنا ہے اور اپنی قوتوں میں اضافہ کرنا ہے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے بہتر سے بہتر کرنا ہے اور یہی پروگریس یہی ہے ان ان کے لیے ایک راہ نجات کہ وہ مضبوط ہوں گے اپنی حفاظت بہتر کر سکیں گے وہ کسی بھی حالت میں قرآن اقلیت کو اکثریت کے خلاف ریاکٹ کرنے کے لیے منع کرتی ہے تو کہتی ہے اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے یہ خدا نے ایک موقع دیا اپنے آپ کو اور بھی بہتر بنانے کے لیے اور ان تمام چیزوں میں ان مواقع ان اپورچنٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ کس کس شعبے میں کس کس ڈسپلن میں ہمیں اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور مضبوط ہونے کے لیے ضرورت ہے اور تب ہی ایک جو اقلیت ہے وہ کریئیٹیو فورس کی طرح نمائی ہوگی اور آگے آنے والی جنریشنز میں بینا کسی شک میں کہہ سکتا ہوں اور کی وہ کامیاب ہوں گے اور کسی بھی قسم کے اکثریت کے تشدد یا خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بشرتے وہ positively اس چیلنج کو قبول کریں اور react نہ کریں ان سے جھکڑا نہ کریں اپنی قابلیت سے اپنی قوتوں سے ان کے ساتھ بہتر تعلق قائم کریں اور اپنی حفاظت کو بھی اپنی 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 اور اپنی کمیونٹی کو محفوظ رکھیں تو یہ ہے ایکویشن جو قرآن کہتی ہے مائنورٹی اور میجیارٹی بیچ میں اور یہ کافی اصلی بخش ہے ہم سب کوئی کوشش کرنا چاہیے کہ جو بھی اقلیت میں ہوں کہ امید کے بھی نہ چھوڑے positively اپنی قوتہ کو بڑھائیں اور اپنی حفاظت کریں thank you very much